وہ زمین کا تیور بدل گیا ہے آسمان کا تیور بھی بدل گیا ہے بھئی صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں آج ہم سب کو ایک در لگا ہے کیا ہوگا یہ 2019 میں کیا ہوگا 2020 میں کیا ہوگا 2020 میں کیا ہوگا مطلب ہے کہ ہم سب سینچن میں ہیں اور اللہ کی قسم پہلے ہم کو جو سکون تھا اب وہ سکون ہمارے پاس نہیں ہے پہلے جو ہم کو عزت تھی آج وہ عزت ہمارے پاس نہیں ہے ارے میرے پیارو ایک دم صحیح بات ہے ہمارا جو پہلے کاروبار تھا ہمارا دھندا تھا ہمارا بزنس تھا ہمارا پروفٹ تھا ہمارا بینیفٹ تھا آج وہ سب ہم کو نظر نہیں آتا ہم گر میں رہتے تو بھی ہم کو سکون نہیں ملتا ہم گر کے باہر جاتے تو بھی ہم کو سکون نہیں ملتا ہمیں ہمارے بیوی کے ساتھ شکایتیں ہیں ہمیں بچوں کے ساتھ شکایتیں ہیں اللہ کی قسم میرے پیاروں زمین کا تیور بدلہ ہے آسمان کا تیور بدلہ ہے اس کے لئے ہم کو کیا کرنا ہے کون کون تیار ہے آج پھر اللہ ہمیں عزت عطا فرمائے بلو آمین اللہ ہمیں سکون عطا فرمائے بلو آمین اللہ ہمارے جان اور مال کی حفاظت فرمائے بلو آمین اللہ ہمارے عزت اور عبروں کی حفاظت فرمائے بلو آمین اس کے لئے ہم کو کیا کرنا میرے پیاروں کسی کو انگلی اٹھا کر یہ مت کہو کہ اس کی وجہ سے ایسا ہوا ہے آج ہماری یہ دادت ہے کوئی کہتا ہے حکومت کی وجہ سے ہوا ارے کوئی کہتا ہے کہ سپریم کورٹ کی وجہ سے ہوا ارے کوئی کہتا ہے ہائی کورٹ کی وجہ سے ہوا کوئی کہتا ہے فلا ڈپارٹمنٹ کی وجہ سے ہوا ارے کوئی ہم میں سے کہتا ہے کہ آج کل کیا حالات ایسے ہیں اس کی وجہ سے ایسا ہوا میرے پیارو میں آپ کو صحیح کہتا آپ بھی اللہ کو حاصل ناظر رکھ کر بتاؤ نینی ساتھ میں بولو کیا ہمارا اللہ آج کی حکومت کا مہتاج ہے کیا ہمارا اللہ سپریم کورٹ کا مہتاج ہے کیا ہمارا اللہ کوئی ڈپارٹمنٹ کا مہتاج ہے کیا ہمارا اللہ کوئی کچھری کا مہتاج ہے لیکن آج ہم پر جو حالات آئے ہیں میرے پیاروں کہ ہر وقت ہم کو ڈر لگا رہتا ہے ہر وقت ہم کو نقصان نقصان نظر آتا ہے ہر وقت ہمیں جان کا خطرہ ہوتا ہے مال کا خطرہ ہوتا ہے عزت اور عبرو کا خطرہ ہوتا ہے اللہ کی قسم یہ کچھ بھی نہیں ہے یہ سب ہمارے گناہوں کی نحوست ہیں بولو ہمارے گناہوں کی اور ہم لوگ اتنا اچھا آرام سے بولتے ہیں آپ نے بھی سنا ہوگا کلکتہ میں اتنا آرام سے ہم لوگ بولتے ہیں تو کیا کرے نا ہم کلمہ والوں کے پاس آج طاقت نہیں ہے ہمارے پاس حکومت نہیں ہے ہمارے پاس اقتدار نہیں ہے ہمارے پاس پرسی نہیں ہے ارے میرے پیاروں ہمارے پاس کلمہ ہے اور ایک بات یاد رکھو آج جس کے پاس حکومت ہے آج جس کے پاس طاقت ہے آج جس کے پاس ایک صدار ہے آج جس کے پاس پرسی ہے اس کا پیدا کرنے والا اللہ ہمارے ساتھ میں ہے قلو پیدا کرنے والا اللہ لیکن سب سے بڑا معاملہ کسی کو بلیم مت کر کسی کی طرف وہ علیمت اٹھاؤ ہمارے اپنے گناہوں کی نحوصت ہے اس لئے آج میں آپ کے سامنے ایک بات لے کر آیا ہوں کہ میں اور آپ تین کام کا ارادہ کریں کون کون تیارے دیکھو میں چلا جاؤں گا یہاں سے یہ تین کام بتا کر جاؤں گا انشاءاللہ لیکن کون کون تیارے بلو کریں گے انشاءاللہ یہ تین کام کریں گے نہیں انشاءاللہ جس میں سب سے پہلا کام پورا مجمع ساتھ دیکھا سب سے پہلا کام اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کر یقین بناو کرنے دھرنے والی ذات آواز نہیں آرہی آپ کی کرنے دھرنے والی ذات کیا ہو رہا ہے کرنے والا کون ہے کیا ہوگا کرنے والا کون ہے ہماری ذلتوں کو عزت میں بدلنے والا کون ہے اور اللہ کی قسم اللہ کی طاقت کا کوئی مقابلہ نہیں ساتھ میں بولو نا اللہ کی طاقت کا کوئی مقابلہ اللہ کی قدرت کا کوئی مقابلہ ابھی میں نے جمعہ میں یہی کلکتہ میں جمعہ پڑھائی میں نے تو میں نے جمعہ میں ایک بات کہی کاش کہ یہ آیتِ کریمہ اللہ کا کلام ہم کو سمجھ میں آمیں اللہ تعالی خود فرماتے اللہ خود فرماتے میرا کلمہ والا بندہ ہو میری کلمہ والی بندی اللہ تعالی خود فرماتے اگر میں تمہاری مدد کروں گا کوئی تمہاری طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھ سکتا بلو سبحان اللہ لیکن اللہ فرماتے اگر تم گناہ کرو گے گناہ کرو گے گناہ کرو گے گناہ کرو گے اللہ کہتا ایسا ظلیل کروں گا ایسا برباد کروں گا ایسا دبا کروں گا اللہ کے دیکھنی قسم کوئی رحمت کا قطرہ بھی تم کو نہیں پہنچا اس لئے بھروسہ کس پر کرنے کا آواز نہیں آنے بلو نہ بھروسہ کس پر کرنے کا یہ قرآن کریم میں لکھا میں ابھی پڑھ کر آپ کو بتا رہا ہوں یہ پوری بات قرآن کریم میں لکھی ہے اللہ نے فرمایا یہ علماء کرام نے ہاں پر بیٹھے ہیں میرا ساتھیں گے انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ای انصرکم اللہ فلا قانب لکم آپ میں سے بھی حافظ ہوں گے نا ہاں بھولو نہ ہوں گے نا تو پڑھو نہ میرے ساتھ میں پڑھو نہ تاکہ بات پکی ہو جائے قرآن دنکے کی چھوٹ پڑھ کر رہا ہے کیا فرمایا اللہ نے ای انصرکم اللہ فلا قانب لکم و ای اخذلکم فمن دل لدی انصرکم ممبادی وعلاللہ فلیتوکل مؤمنون پورا مجمع سبحان اللہ بول دو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں سننا اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے میرے کلمہ پڑھنے والے بندے اگر میں تیری مدد کرنے پر آجاؤ اللہ فرماتے ہیں کوئی تیری طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھ سکتا لیکن اللہ فرماتے ہیں اگر گناہوں کی وجہ سے میں تجھے زلیل کر دو میں تجھے برباد کر دو میں تیری اس دسوں کو پامال کر دو اللہ فرماتے ہیں اگر میں نے تمہیں برباد کر دیا اللہ کہتے ہیں میری خسن کوئی رحمت کا تطرہ پہنچانے والا نہیں اس لئے پورا مجمع ساتھ میں بولے بھروسہ کس پر کرنا آج پہلی بات پر آجاؤ بھائی اللہ کا ڈر اللہ پر بھروسہ کون کون تیار ہے اللہ کا ڈر اور اللہ پر اے اے میں صحیح کہتا ہوں ایک بار اللہ پر بھروسہ کر لو اللہ آج بھی یہ ہندوستان تو بہت چھوٹی چیزیں اللہ کے لیے آج بھی اللہ نام ممکن کو ممکن بنا دے گا انشاءاللہ اللہ ہماری سلطوں کو عزت میں بدلے گا انشاءاللہ ہمارے کاروبار میں بھرکتیں ہوگی بولو انشاءاللہ اللہ کی طرف سے رحمتیں آئے گی بولو انشاءاللہ اللہ کی طرف سے مغفرتیں آئے گی انشاءاللہ لیکن ایک چیز ہے بھروسہ کس پر کرنا اللہ پر کون کون میرا ساتھ دے گا انشاءاللہ پورا مجمع ساتھ میں بولے گا ہم سب کا پیدا کرنے والا کون ہے آواز نہیں آری ہم سب کا پیدا کرنے والا کون ہے اللہ ہی اللہ ہی ساتھ میں بولو نہ ہم سب کا پیدا کرنے والا کون ہے اللہ ہی ہمیں کھلانے والا کون ہے اللہ ہی ہمیں پلانے والا کون ہے اللہ ہی کھرے میرے پیارو یا آسمان و زمین کا بنانے والا کون ہے اللہ ہی یا آرشو پرش کا بنانے والا کون ہے اللہ ہی ارے مجھے بولنے کی طاقت دینے والا کون ہے اللہ ہی ہم سب کو کانوں سے سننے کی طاقت دینے والا کون ہے اللہ ہی ہدایت دینے والا کون ہے اللہ ہی رات کو دن میں دن کو رات میں بدلنے والا کون ہے ساتھ میں بولو نا رات کو دن میں دن کو رات میں بدلنے والا کون ابھی دیکھو یہ رات ہو گئی اندھیرہ ہو گیا ہم کو یہ فوکس لگانے پڑے ہم کو دن ہوتا ہے تو سوچ آف کرنا پڑتا ہے رات آتی ہے تو سوچ آف کرنا پڑتا ہے اللہ کونسا سوچ آف اور آف کرتا ہے کچھ بھی نہیں کتنے زمانے سے رات آ رہی ہے دن چلا جاتا ہے دن آتا ہے بلو رات آئے اس لئے اللہ قرآن میں کہتا میرا بندہ کہاں جاتا اللہ قرآن پاک میں کتنے پیار سے کہتا میرا پیارا بندہ کہاں جاتا دن کا اجالہ دیکھ لے تجھے خدا کی خدرت نظر آئے گی بلو سبحان اللہ اللہ کے درات کا اندھیرہ دیکھ لے اس میں بھی اللہ کے نور کی چانچلی نظر آئے گی بلو سبحان اللہ کاش اگر کوئی دن رات کو دیکھ لے ایمان قبول کر لے یا جس نے ایمان قبول کیا وہ اللہ کے سامنے سچی پت کی توبہ کر لے کہ اللہ ابھی دیکھو ہماری گھنی کے اندر جتنے بھی بجے ہیں رات کا وقت ہے ہم میں سے کوئی بھی چاہے گا کہ دن کا وقت ہو وہ ہونے والا نہیں اور اگر دن کا وقت ہوگا ہم چاہیں گے رات ہو جائے تو وہ ہونے والی اللہ فرماتے ہیں میری قدرت دیکھ لے یہ دن کے اجالے میں بھی میری قدرت ہے رات کے اندرے میں بھی میری قدرت ہے اسی کو اللہ نے پندر وے پارے میں فرمایا کون سے پارے میں اگر یاد ہو تو میرے ساتھ میں پڑھنا اللہ دن اور رات کے بارے میں فرماتے ایک اللہ نے پندر وے پارے میں فرمایا وَجَعَلْنَا الْلَيْلَ وَالنَّهَارَ آیَتَيِّينَ فَمَعُونَا آیَتَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آیَتَ النَّهَارِ مُبْسِرَا اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں میرا بندہ دور جانے کی کیا ضرورت ہے رات کو دیکھ لے دن کو دیکھ لے دن میں اُجھا لانے والا کونے آگے رات میں اندھیر لانے والا کونے اللہ یہ دن جائے رات آئے رات جائے دن آئے یہ انقلاب پیدا کرنے والا کونے اللہ پر بروسہ کرو گے لوگا اشاءاللہ ایک بہت بڑے اللہ کے ولی کہا آپ کیا سنانا ہے آپ سنیں گے میں نے اگر آپ نے نام سنانا ہے تو گولنا نام سنانا ہے جمیر والے بابا نام سنانا کیا نام خاہ جا موئین و دین سننا ہے واقعہ سننا ہے میں سی بھی یہ بتانا چاہتا ہوں جو ایک اللہ پر بروسہ کرے اللہ کیسے ناممکن کو ممکن بنا دے